اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں اچار گوش یہ دیکھی جی اچار گوش مسالہ ہمیں یوز کر رہے ہیں اور یہ ہے بیف کا گوش ہے اس کو اب ہم ساف بھی کریں گے اور چھوٹ چھوٹی اس کی بوٹیزہ بنا لیں گے یہ لیسن ادرک ہے دئیں ہیں سماٹر ہیں اور یہ دھنیاں ہیں اور یہ موٹی مچ ہے اس میں ذرا یہ اچھی لگتی ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی آسان رسیپی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرم آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم اتنی سائز کی یہ بولیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں جی یہ سارے کیوز میں کر دیا یہ ہم نے چندنی میں رکھ دیا تھا تو اب یہ خوشک ہو گئے اب ہم اسی مسالہ لگانے بڑا سان دکھ لیں گے یہ چھوٹیں گے یہ دیں یہ لیسن ادرک ہے ہری میچ کا پیسٹ ہے اس کو ہم آدھا تغریبن اس میں پیسٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے اچھی ترہی کسی یہ دیکھیں جی ہم اس کو پھر ہم رسٹ دیں گے دس میٹرے دس سپرہ یہ ہمیں اچھی ترہی مکس کر دیا ہے تو یہ جو آدھا مسالہ رہ گیا تھا رکھا تھا ہم نے اس میں ہم نے لیمون ایک ادرک لیمون نے چور کے تو اس کو ہم اپنیہ ہری میچوں میں بھر دیں گے یہ رکھیں گے چلے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحم Lehrer یہ ہمارا اوائل گرم ہو گیا ہے اس بھی سوائے رہے ہیں یہ ہمارے لائٹ برام ہو گئے ہیں کہ آس اب آمین میں سوائے ڈال رہے ہیں ملک ہمیں اپنا مسالہ ہمیں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ہمیں ڈیماٹر بھی چھوٹے باری کٹے لیکن گوشت کو اب ہم اس کو گھوشت کو گھوشت کو ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں دس منٹ کے لئے یہ ہمارا گوشت کو گل جائے گا کیونکہ ہمیں ڈال رہے ہیں ہم پکر بند کریں گے یہ اب ہم نے فرائی کر کے ہلکا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ اور سی گریوی ہو تو یہ اب ہم اس میں اپنی یہ مرچے ہیٹ کر دیں گے پھر ہم نے بس پانچ منٹ دم لگا لگا یہ دیکھیں آن آچار گوشتیار ہو گیا ہے اس پہ ہم نے اب یہ گارنیش کر دی ہے اور جب ہم دشاوٹ کریں گے تو سپر پھر تھوڑی سیداروش کر دیں گے